کسی گھٹنا کو یاد کرتے سمیں انسان کی برین ایکٹیویٹی اسی طرح کی ہوتی ہے جیسے وائے اس گھٹنا کو یا انسی ریٹ کو جی رہا ہوتا ہے بھلے ہی چھوٹی باتیں یا باریکیوں کو اس کا دماغ یاد نہیں کر پاتا لیکن اس گھٹنا کو سکتر سے اسی پرسینٹ اس کا دماغ سیپ کر کے ہی رکھتا ہے کیا ہماری یادیں برین میں موجود ہوتی ہیں بھلے ہی ہم انہیں بھول جائیں سائنس کا ماننا ہے یادیں ہمارے برین میں موجود ہوتی ہیں بھلے ہی انسان اسے یاد نہ کر پا لیکن یہ ہمیشہ ہمارے دماغ کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں اس گھٹی کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا جروری ہے کہ ہم کسی ایوینٹ یا انسیڈنٹ کو بھولتے کیسے ہیں کسی بھی بستور انسان یا ایوینٹ کو بھولنے کے لیے ایک بشیش پرکار کا انزائم جمع دار ہے جو ہمارے برین کے کارٹیکس کے اگلے پارٹ میں موجود ہوتا ہے پی کسی نام کا یہ انزائم اسٹریس کے وقت یا نروس نیس کے سمیں برین کی ریکول پاور کو ختم کر دیتا ہے یہ انزائم ہماری لانگ ٹم میموری کو بھی ڈیمیج کرتا ہے کیونکہ یاد ہی ہم سب کچھ یاد رکھیں گے تو ہمارا برین اتنے سارے بوجھ کو برداست نہیں کر پائے گا اس لیے ہماری باڈی میں یہ انر میکینزم موجود ہے تاکہ ہم بہت ساری باتوں کو یاد نہ رکھ سکیں اسی انسان کے اندر پی کسی انزائم اگر صحیح سے کام نہیں کرتا تو لوگ اپنی یادوں کو بھول نہیں پاتے اور یادوں کے اوبر لوڈ کی بجر سے وہ پاگل ہو جاتے ہیں یا پھر ان کے پاس سوسائٹ کے علاوہ اور کوئی آپسن نہیں بچتا کچھ باتیں بھول جانا ہی ہماری صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے تو وہیں ڈیلی اوزز کی چیزوں کو بھولنا ہماری لیے ایک بڑی پرابلم ہے بھولنے کی سمسیاں صرف انسانوں میں نہیں ہیں اس سمسیاں کا جکھ ہمارے کرنٹوں میں بھی ملتا ہے ہنمان جی کی سوپر پاور بھول جانے کی کہانی تو ہم سب جانتے ہی ہے ہنمان جی کو سرابتہ کے لیے اپنی ساری سکتیوں کو بھول جائیں گے اور کسی کے بتانے پر ہی وہ پھر سے اپنی ساری سکتیوں کو یاد کر پائیں گے اس کا مطلب ہے ہنمان جی کی ساری آدھوں کے برین میں موجود تھیں لیکن وہ اسے ریکول نہیں کر پا رہے تھے ٹھیک ایسا ہی انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے وہ باتوں کو یاد نہیں کر پاتے چاہے انہیں سب کچھ بتا ہو ہمیں ضرورت ہوتی ہے ایک ٹرگر پوائنٹ کی جس کی مدد سے ہم ساری باتوں کو یاد کر پاتے ہیں اور یہ ٹرگر پوائنٹ ہمارا دماغ خود و خود بناتا ہے اور صحیح سمیں یا کسی کے یاد دلانے پر ساری یادیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں